امید ہے یہ میرا میسیج سمجھ لگیا ہوگا کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا اپنے کام سے لگن اور شوق شو کرنا ہے اور مانی بل کام ٹوی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایز ای فریلینسر آپ کی ورد کیا ہے اور آپ کتا پیسہ چارج کر سکتے ہو یعنی کہ ایک پروجیکٹ ہے اس پہ ڈیفرنٹ رینج کی بیڈز ہوتی ہیں بائی ڈیفرنٹ فریلینسر ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں ایک لوگو ڈیزائن ہے اب تک تو آپ نے حفظ کر لی ہوگا اس بات کو سو ڈالر کی اگزامپل دے دے کے پٹ سو ڈالر میں اگر کماتا ہوں این ممکن ہے آپ بہت اچھے ڈیزائنر ہو آپ دو سو ڈالر کماتے ہو ہاں آپ بھی این ممکن آپ خالی پچیس ڈالر کماتے ہو ہر ایک کی پرائیس ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کی پرائیس ویری کرتی ہے بیسٹ آن دیر ویلیو بیسٹ آن دیر ایکسپیرینس بیسٹ آن دیر سکلز کسی بھی پرائیس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ان افریلینس مارکٹ پلیس ایز افریلینسر تین نسخے بتا رہا ہوں ان پہ عمل کرنا سٹکی نوٹس بنا کے اپنے ڈیسک پہ رکھ دینا یہ میں بات صرف اسی وقت بولتا ہوں جہاں پہ اس کی امپورٹنس فیلٹ ہوتی ہے نمبر ون ہاو یو کن چارج یورسلف از افریلینسر is dependent on your skill نمبر ٹو ہاو یو کن چارج از افریلینسر is dependent on your years of experience and نمبر تھری جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی فریلانس پروفائل جنب آپ کے skill اس مہارت کو depict کرتی ہے اس مہارت کو show کرتی ہے جو ایک software پہ command کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ photoshop پہ ماہر ہیں اگر آپ adobe illustrator میں ماہر ہیں اگر آپ کو وہ تمام tools use کرنا آتے ہیں جو کہ مجھے پتا بھی تک نہیں آتے بات چلو بات کر لیتے ہیں کیا پتا کسی بھائی بچے نے جناب میرے بات کو serious لے کے tutorial سیکھے ہوں یوٹیوب پہ remember I told you that I used to challenge myself and I was growing up as a designer tutorial دیکھا بارہ گھنٹے تک واپس نہیں دیکھ اس کو act کرنا ہے اس کو create کرنا ہے جب خراب ہوتا تھا کام تو بارہ گھنٹے اپنے آپ کو جو ہے نا کوستا تھا کیوں نہیں غور سے سیکھا اس سے میری mental strength نے سائی اس سے میری سیکھنے کی ability ڈبل ہو گئی so skill is very important دوستو اگر آپ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کر لیں گے اگر آپ کسی بھی کام میں expert ہو جیں گے کیا کچھ choice ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو آپ successful نہ ہو so the first and the foremost important skill you know it is very important that you understand the importance of skill second is آپ کا worth آپ کی value بھئی اگر آپ کو اپنی worth اور value کا پتہ ہے nothing like it اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب میں اس particular range کا freelancer ہوں میں اس particular range کا کام کر سکتا ہوں میں اس particular organizational level تک کام کر سکتا ہوں so with skill you know in comes your experience which is your worth کہ جناب میں نے اگر 10 سال کام کیا ہو ہے تو ای 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 سموان who should be charging at will ای ایم سموان who should be charging good number of dollars first year i used to charge 50 odd dollars as a freelancer for a logo two years later i was charging around 150 as a logo designer $100 because i earned it portfolio میری range میں آ گیا experience میری range میں آ گیا میرے پاس اگلے کو دکھانے کے لیے اتنے samples ہیں کہ میں اس کو justify کر سکتا ہوں with regards to the price so you got to understand the worth and value and the experience here and the third thing is آپ کی profile freelance کی ہا as a ویلیو پروپوزیشن کا بھی خیال رکھنا ہے اور پرائیس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ویلیو پروپوزیشن کیا ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے ایوارڈ کیا گیا ہے جو پراجیٹ اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا ہے اس پہ آپ کالیبر آپ از فریلینسر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ویلیو ایڈ کریں گے اور وہ ڈیٹرمن کرتی ہے ایوینچلی ایک نمبر ایز ایرننگ ایرنگ 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 یعنی کہ ایک پراجیکٹ سو ڈالر دو پراجیکٹ دو سو ڈالر دس پراجیکٹ ایک ہزار ڈالر یہ اکیمیلیٹڈ منی ہے سو سے لے کے دس پراجیکٹ پورے کیا اور ایک ہزار ہو گیا سو دیر فور دو ورث ایرنگ مارکت پلیس پروفائل ایرنگ دیترمنز ویلیو 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 ایرنگ چارج ایک اور طریقہ بھی ہے آسان سا اور وہ یہ ہے کہ ایرنگ انویس توڑی گول یہ ورڈز میں کتی دفعہ یوز کر چکا ہوں سو تھوڑا سا شوز چینج کیجئے رول چینج کیجئے اور دیکھئے لوگ کیا چارج کریں اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک پرٹیکلر یئر اف ایکسپیرینس کی ورث کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا سکلز کہ آپ دیکھیں گے کہ جب پورٹفولیو کسی کا مو بولتا ہے بلکل مو بولتا ہے یہ ورڈ میں بڑے ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھے جا رہوں کہ آپ کسی کا پورٹفولیو بعض اوقات دیکھتے ہو خواتین و عزرات اور مو سے نکلتا ہے واؤ اور پھر آپ کہتے دیکھو کہ اس کا ظاہر کام بول رہا ہے تو یہ پرائس بھی وہی چارج کرتا ہوگا that is what the value proposition is that is what the advance skill is so for you to figure out how much you should be charging as a freelancer is directly dependent on these three things اور سب سے important ہے کہ آپ کا کام مو بولنا چاہیے خود بولنا چاہیے کہ میں ایک freelancer ہوں مجھے hire کرو